اسلام علیکم برزر اگر آپ لوگ میزان بینک کے اندر انویسمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آئے گا کہ آخر میزان بینک ایک لاکھ پر کتنا منافع دیتا ہے ویسے تو یہ میزان بینک کی ویڈیو ہے لیکن کسی بھی بینک میں آپ اگر سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہمیچہ ہے وہ ایک لاکھ پر کتنا منافع دے گا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ میزان بینک جب وہ ایک لاکھ پر کتنا منافع دیتا ہے یہ آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے تاکہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کے بعد آپ کو پتہ چلے کہ جی فلان اکاؤنٹ پر تو منافع اچھا مل رہا تھا تو مجھے وہ کروانا چاہیے تھا اوپن لیکن اگر آپ یہ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی انفرمیشن مل جائے گی میس ویڈیو کے اندر کافی ڈیٹیل کے اندر جو میزان کے بیسٹ اکاؤنٹ ہیں جو کہ آپ کو بیسٹ پرافر ریٹس دیتے ہیں اچھا پرافر ریٹس دیتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاؤں گا تو آپ لوگ چھوٹی سی ویڈیو دیکھئے اور کافی یوزپل انفرمیشن آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں میزان بینک کو لوگ اس لیے زیادہ پرافر کرتے ہیں یہ ایک اسلامک بینکنگ میں آتا ہے اب یہ کس طرح اسلامک میں آتا ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے اس کے لئے لیٹس آرڈی یوٹیوب پہ ویڈیوز کافی پڑی ہوئی ہیں تو آپ ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے لیپٹپ سکرین بھی چلتے ہیں اور باقی باتیں وہیں جا کے کرتے ہیں تو ہر بینک میں دو طرح کی انویسمنٹس ہوتی ہیں ایک لورسک ہوتا ہے اور ہائی رسک ہوتا ہے جس پہ لورسک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پرافٹ کم ملتا ہے اور آپ کی جو اماؤنٹ ہے اس پہ لاز ہونے کی چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور ہائی رسک میں چاہے وہ آپ کو پرافٹ بھی زیادہ ملتا ہے لیکن وہاں پہ رقم ڈوبنے کی چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں لورسک کے مقابلے میں اب بات کرتے ہیں اسلامک بینکنگ کی آپ کو بتا ہے کہ اسلامک بینکنگ دو اسی فیکٹر پر کام کر دیا کہ آپ کی رقم ڈوب بھی سکتی ہے اور آپ کو جب وہ اس پہ اچھا خاصا منافع بھی مل سکتا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک لمبی لس نکالی ایک اچھے اکاؤنٹس کی جن پہ آپ کو ایک اچھا منافع مل سکتا ہے اگر ہم بات کریں شروع سے تو سب سے پہلے بات کریں گے میزان کے سمارٹ آسان موبائل اکاؤنٹ کی اب اس اکاؤنٹ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ موبائل بینکنگ کے لیے لگایا گیا ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں اور صرف آپ لوگ ایک سی این آئی سی کارڈ سے اپنے اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں مین چیز دیس اکاؤنٹ کو بنانے کی کہ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے یا نہیں ہے آپ اس اکاؤنٹ کو چلا سکتے ہیں ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کے کی فیچرز بھی ہیں جس میں بائیو میٹرک سکیننگ ٹرانزیکشنز لنک چینلز نو انٹرنیٹ ریکوائیڈ انٹرنیٹ اور آرل بینکنگ کی فیزیلٹی بھی ملتی ہے ڈیبوزٹ پرافٹ پہ کوئی کسی طرح کی ریسٹرکشن نہیں ہے اگر اس اکاؤنٹ کی میں پرافٹ ریٹ کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو جو پرافٹ مل رہا ہے ایک لاکھ کے پرو بنتا ہے تیرہ اشاریہ سینٹس پرسنٹ یعنی جو کہ تقریباً اگر میں یہاں پہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو وہ اچھا خاصا پرافٹ بن جاتا ہے کیلکولیٹ کرتے ہیں یہاں پہ جیسے کہ ہمارا منافع ہے تیرہ اشاریہ سینٹس پرسنٹ تو تیرہ اشاریہ سینٹس پرسنٹ سے ملٹی پرائنگ کریں گے ایک لاکھ کو تو یہ آپ کا منافع بنے گا تیرہ ہزار تین سو ستر روپے اب اس ویڈیو کو آپ لوگ انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات ملے کہ ٹیکس کتنا کٹتا ہے تاکہ آپ مکمل انفرمیشن لے کے جائیں اور اگر آپ بزنس ویڈالی کی اوپر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب کرنا مت پولی گا نیکس جو ہماری لسپے اکاؤنٹ ہے اس کا رام ہے آسان سیونگ اکاؤنٹ اب آسان سیونگ اکاؤنٹ جو ہے وہ بسیکلی ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اپنے انکم کا سورس نہیں ہوتا یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس دس لاکھ پڑے ہوئے ہیں اب مجھے اس کے سورس میں کیا لکھوں گا بینک میں جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ جی پیسے کہاں سے آئے ہیں کیسے کمائے ہیں تو ان لوگوں کے پاس سورس نہیں ہوتا تو ان کے لیے یہ اکاؤنٹ رکھا گیا ہے اب آسان سیونگ اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ منیمام ایک مہینے کے اندر جائے وہ دس لاکھ روپے سے زیادہ نہیں نکلوا سکتے ہیں اور نہ ہی ڈلوا سکتے ہیں تو یہاں پہ پر منت کی رسٹرکشنز ہوتی ہیں لیکن جو بندہ جس کے پاس پروف کا موت ہے تو اس سے دس لاکھ تو اچھی خاصی رقم ہے اب یہاں پہ جو اس اکاؤنٹ کی اوپر منافع مل رہا ہے وہ مل رہا ہے تیرہ اشاریہ زیرو ایک پرسنٹ جو کہ ایک لاکھ پر تیرہ ہزار ایک روپے تقریباً بن جاتا ہے تیرہ ہزار دس روپے منافع بنتا ہے نیکس جو ہماری لسٹ پہ اکاؤنٹ ہے وہ ہے جناب میزان لبیگ سیونگ اکاؤنٹ اب یہ لبیگ سیونگ اکاؤنٹ ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ حج یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں آپ کی رقم کا ایک ٹائم پیریڈ شیٹ کیا جائے گا فار ایزمپل یہ چھ ماہ سے لے کے بیس سال تک کے لئے ٹائم پیریڈ موجود ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جی میں پانچ سال کے اندر حج کی مطلوبہ رقم جمع کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا ہوگا بینک آپ کو کیلکولیٹ کر دے گا کہ آپ کو ہر مہینے اتنے کس دنی ہوگی اب اس میں آپ کو منافع بھی دیا جائے گا کیونکہ یہ ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے تو اس پہ آپ کو منافع بھی ملے گا آپ وقت سے پہلے پیسے بھی نکلوا سکتے ہیں منافع آپ کو تیرہ پرچنٹ کے حساب سے دیا جائے گا اور انڈ پہ اگر آپ بینک کے ترور جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو چائز دی جائے گی اور اگر آپ لوگ کسی ایکسٹرنل یا کسی اور ایجنسی یا کسی بندے کے ترور جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ چاہ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے میزان کیڈز کلاب اکاؤنٹ کا اب اس بارے میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان بچوں کیڑی جن کی عمر ابھی بارہ سال سے کم ہے تو وہ اس اکاؤنٹ کو اپن کروا کے اپنی جو بھی پڑھائی کی ایکسپینسز ان کو نکال سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو تیرہ پرسنٹ کا منافع دیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹین کلاب کا جو کہ بارہ سے اٹھارہ کے درمیان آتے ہیں ان کے لیے یہ اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جس کے اندر حلال پروفٹ ملتا ہے ایج گروپ بارہ سے اٹھارہ میں پتا چکا ہوں کچھ گفٹ بھی اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں اور اس کے اندر بھی منافع آپ کو سیم تیرہ پرسنٹ کے حساب سے دیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کی ایج ساٹھ سال سے اوپر ہوتی ہے یہاں پر ویڈیوز جنہی کے بیوہ افراد جہاں پر وہ ہیں جو کہ ڈیسیبلڈ ہیں جنہی کے جو کہ ڈیسیبلڈ ہیں ان کے لیے یہ آپ کو دیا جاتا ہے اس پر اندر کافی سارے کی فیچرز اور بینیفیوٹس ہیں جیسے کہ منیمم بیلنس کی ریکوارمنٹ نہیں ہیں ملتے ہیں اب مین چیز جو اس کے اندر ہے تو یہاں پر آپ کو پرافٹ ملتا ہے تیرہ اشاریہ سینٹیس پرسنٹ جیسے آپ کو سمارٹ آسان پر ملتا ہے وہی آپ کو یہاں پر سینئر سیٹیزن کے اوپر بھی تیرہ اشاریہ سینٹیس پرسنٹ کے حساب سے منافع دیا جاتا ہے سو لاس پر جو میرا موس فیورٹ اکاؤنٹ ہے اس کا نام ہے اسلامی کے نیا پاکستان سیٹیفکیٹ اس کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے پاکستان میں نہیں رہ رہے ہیں اور اگر پاکستان میں ریزیڈنس یعنی رہ رہے ہیں تو ان کے احساس سے باہر کوئی اگر احساس ہے تو وہ ڈیکلیرڈ ہونے چاہیے تو پھر وہ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر مختلف مدد کی جہاں وہ یہاں پر انویسمنٹس ہیں تین ماہ چھے ماہ بارہ ماہ تین سال اور پانچ سال کے لیے اور یہاں پر آپ لوگ ڈیفرنٹ کرنسز میں اس کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ ایرو پاؤنڈ اور اس کے علاوہ یو ایس ٹی میں اور پاکستانی روپیز میں تو جن میں چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں پرافٹ کی فریکونسی بھی مختلف ہے یہاں پر پرافٹ فریکونسی سے مراجعہ ہے کہ آپ کو تین ماہ مات بھی منافع مل سکتا ہے چھے ماہ بعد بھی ملتا ہے بارہ ماہ بھی ملتا ہے اور تین سال تو پائنٹ سال اگر تین ماہ کے لیے انویسٹ کریں گے تو آپ کو تین ماہ بعد ہی منافع ملے گا چھے ماہ کرتے ہیں تو پھر بھی چھے ماہ بعد ملے گا اور اگر بارہ ماہ کے لیے کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بارہ ماہ بعد یعنی ایک سال بعد ملے گا اور اگر آپ تین سال یا پانچ سال کے لیے انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہر سال بعد منافع دیا جائے گا اس کے منافع کی یہاں پہ شیرہ لکھی ہوئی کہ 35% آپ کو ملے گا اگر پاکستانی ریپیز میں انویسٹ کرتے ہیں اور یو ایس ڈی میں کرتے ہیں تو پچپن پرسنٹ ہے اس کے بعد جاہے وہ پینسٹ پرسنٹ ہے جناب جی ڈی پی میں یعنی کہ پاؤنڈز کے اندر اور ایروز کے اندر جہاں پہ جاہے وہ ستر پرسنٹ کے حساب سے انکم ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے جہاں پہ اگر میں آپ کو منافع دکھاؤں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ساڑھے نو پرسنٹ تھا اب یہاں پہ جو منافع بڑھا کے پندرہ پرسنٹ تک کر دیا گیا ہے یعنی کہ ایک لاکھ پہ آپ کو پندرہ ہزار روپے تک کا منافع مل سکتا ہے اگر آپ لوگ اسلامی نیا پاکستان میں انویسمنٹ کرتے ہیں جیسے کہ بارہ منت کے اوپر ساڑھے پندرہ پرسنٹ کا منافع ہے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ اسلامی نیا پاکستان میں دس لاکھ روپے کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو پندرہ اشاریہ پانچاس پرسنٹ یعنی کہ جو ایک سال کا منافع اس کے حساب سے آپ کا جو منافع بنتا ہے ڈیٹھ لاکھ روپے دس لاکھ کے اوپر سلانہ کا منافع بنتا ہے ظاہری بات ہے یہ جو آپ کا منافع آیا ہے یہ سلانہ کی بنیاد پہ ہے آپ اگر مہانہ کا نکلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بارہ پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ آپ کا جو منافع وہ نکل کیا جائے گا بارہ ہزار نو سو سولہ روپے دس لاکھ کے اوپر اسلامی نیا پاکستان سیٹیفیکیٹ میں اور اس کے علاوہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر آپ کی ٹیکس کی ڈیڈیکشن ہوتی ہے اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو پندرہ پرسنٹ ٹیکس دینا ہوگا اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کو تیس پرسنٹ دینا ہوگا بہتر ہے کہ آپ فائلر ہو جائیں اس کے ریڈیٹڈ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے فائلر ہونے کے کیا فائد ہے اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو نیچے ایک لنک دے دوں گا جس کی اندر آپ کو ان کے ٹیس پرافٹس مل جائیں گے آپ ایک ایک اکاؤنٹ کو چیک کر سکتے ہیں کہ فلان اکاؤنٹ کے اندر کتنا منافع مل رہا ہے فلان کے اندر کتنا منافع مل رہا ہے یہ تو آپ کو ایک بیس انفارمیشن مل چکی ہے لیکن اس سے ہٹ کے آپ باقی اکاؤنٹ کو بھی اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس کے اندر میزان بینک کی جو جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کے پرافوریٹس منشن ہیں تو وہاں سے آپ جب بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا مت بولے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ